بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم جو پروگرام کریں گے وہ ہے کہ ہاو ٹو پرنٹ این آئی بی ایم کریکٹر سیٹ آن سکرین سکرین کے اوپر جو ہے پروگرامنگ کے طرح سربلی پروگرام کے طرح جو ہے کریکٹر سیٹ جو ہے وہ سارے وہ کیسے ڈسپلے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پروگرام کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس کا مین جو اس کے اندر جو اس میں لوگ کے ڈائریکٹیوز ہیں ڈاٹ موڈل سمال ڈاٹ ڈیٹا اس میں پھر ڈاٹ سٹیک کی بھی آتی ہے وہ لکھ لیتا ہوں اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاٹ سپیٹ اس کا سائز ہنٹر ایک کرتے ہیں ڈاٹ ڈیٹا ویریبل پہ لیے ڈاٹ کورڈ جو ہے یہ نمبر اوک سٹیٹمنٹس یا اسٹیکشنز کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں جو آپ کو ٹیبل دکھاتا ہوں جو اپنے پرنٹ کرانا ہے یہ جو ہیں سارے ٹوٹل اس کی تعداد جو ہے میرے خیال میں یہ اس کی جو تعداد ہے تقریباً دو سو چھپن تک ہے آئی تنسو نا دو سو چھپن تک جو ہیں یہ ہم نے سکرین کے اوپر اس پروگرام کے ساتھ ساتھی ہم اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے جیسا کہ مطلب کہ ہم جمپ سٹیٹمنٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں لیبل کو کیسے یوز کرتے ہیں لیوب کیسے لگاتے ہیں تو سپیشلی یہ چیزوں کو سیکھنے کے لیے یہ جو ہے اگزیمپل لے گئی ہے تو پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ کوڈ ہے تو اس کے نیچے جو ہے میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں مین پروسیجر 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 پروسکے بعد نیکس جو ہے آگے ہم اپنا اپنا پروگرام لکھتے ہیں مووو ایک اوپ کوڈ ہے اس کے ریجسٹر ریجسٹر کی ہائر سائیڈ اور یہ میں جو سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں اس کے اندر میں لوپ کو جو ہے وہ انیشیلائز کروانے جا رہا ہوں موو تو وففیشل اس کے ایک ریجسٹر ہے ٹاؤنٹر ریجسٹر جو کہ looping کے پرپس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں چیکے اندر میں نے کیا کروا دیا ہے کیونکہ اس کی ٹوٹل تدار ٹو فیفٹی سکس ہے تو اتنے ہم نے کریکٹر جو ہم کیا کروانے کروانے ہیں اور اور یہ جو اوپر والا مینے جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے مووو اے ای 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 جو جو انیشلائز کرایا ہے یہ کریکٹر فنکشن کو ڈسپلی کروانے کے لیے اور کتنے ہم نے کریکٹر ڈسپلی کروانے ہیں دو سو چھپن اس کے لیے میں نے لوگ کے لیے ریجسٹر جوز کر لیا ہے سی ایکس ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آگے ایک اور انسٹرکشن ہے مووو ڈی ایل ایک ریجسٹر ہے ڈی ایل کے اندر میں کیا کر دوں گا ڈی ایل ہیز آس کی کوڈ آف نل کریکٹر نل کریکٹر جو ہے آس کی یہ انیشلی جو اس کا نل کریکٹر جو ہے اس کے اندر میں کیا کر رہا ہوں انیشلائز کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اب جو ہے ہمارا ایکچول میں آگے ہم کام اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک لیبل کریئٹ کرتا ہوں لیبل کیا ہوتا ہے لیبل یعنی کہ جہاں سے آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ لیپ لیوز کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو ضائع سی بات ہے یہ اتنے سارے کریکٹر جہاں لیپ کے بغیر تو یہ ریپیٹیشن کے بغیر تو یہ ڈسپلے ہو نہیں سکتے تو یہاں پہ دیکھیں ہزارا یہاں میں کر رہا ہوں میں پرنٹ پرنٹ انڈر سکور یہاں پہ میں نے کر دیا لیپ اس کا میں نے نام رکھ لیا اور یہاں پہ میں نے کولن یہ اس کا لیبل بنانے کا یہ کونسپ ہے اس لیبل بنانے کا یہ سنٹیکس ہے پرنٹ یہاں پہ میں نے کیا انڈر سکور لوپ اور آگے کولن کا سائن اسی طرح سے ہی ہر لیبل بنتا ہے اب اس کے اندر جو کوڈنگ کریں گے ہر لوپ کے دوران وہ کیا ہوگی ایجزیکیوٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے یہاں پہ نیکسٹ جو ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے اس کے اندر ایکچولی ہم نے کوڈنگ کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کومن سنسی بات ہے کہ ہمیں سارے کریکٹرز کو جو ہے ڈسپلے کروانے کے لیے ہمیں کیا ہے انکریمنٹ کرنا پڑے گا کس ویلیوں میں یہ دیکھیں جس کا ہم نے 0 نیشلائز کروایا ہے نا 0 اس کے اندر 1 2 3 4 یہ کیا ہوتا جائے کیا ہوتا جائے یہ اس میں انکریمنٹ ہم نے کروانا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے درمیان میں ہم اپنی اس والی کریکٹر ڈسپلے والی سٹیٹمنٹ کو کیا کریں گے کمپلیٹ کریں گے اس کے ساتھ ایک اور ہم جو کے پچھلے پروگرام میں بھی یوز کرتے آئے ہیں جو یہاں پہ ابھی یوز نہیں کی یہاں پہ یوز ہوگی یعنی کہ انٹرپ انٹرپٹ ٹونٹی وان ایچی یعنی کہ ڈسپلے یا کریکٹر کریکٹر کو ڈسپلے کروانے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم جو آسکی کوڈ ہے آئی بی ایم کا جو کوڈ ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہر کریکٹر کو ڈسپلے کروانے کے لیے ہمیں آیا ہے یہ دونوں ایٹا ٹائم کیا ہے رن کریں صحیح ہے نا سی ایکس اس میں ڈکریمنٹ کرتے جانا ہے اور اس میں ڈی ایل میں کیا کرتے جانا انکریمنٹ کرتے جانا ہے تو یہاں بے میں وہ کوڈ یوز کرتا ہوں ڈی ای سی کا ٹھیک ہے نا کس میں ہم نے ڈکریمنٹ کرنا ہے سی ایکس ری جسٹر میں کرنا ہے کیونکہ کاؤنٹر ہے اور اب جو یہاں پہ ایک چیز سیکھنے والی ہے یہاں پہ اب ہم نے جمپ انسٹرکشن یوز کرنی ہے جمپ ڈیفرنڈ قسم کی جمپ ڈنسٹرکشن ہوتی ہیں کنڈیشنل ہوتی ہیں انکنڈیشنل ہوتی ہیں سائنڈ جمپ ہوتے ہیں انسائنڈ جمپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو لوپ کے اندر یعنی کہ جمپ کر کے وہ لیبل کو ایکسی کیوٹ کروا دیں ہمارے صحیح ہے نا تو یہاں پہ ایک جمپ کی ہے جمپ نوٹ جمپ اگر وہ زیرو نہیں ہے تو تو کیا ہونا چاہیے یہ جو لیبل ہے نا اس لیبل پہ جا کے اس کے اندر والی ساری انسٹرکشن جو ہیں وہ کیا کر دے ایکسی کیوٹ کر دے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھو جمپ ایف نوٹ اس کا مطلب کیا ہے جمپ ایف نوٹ زیرو ٹھیک ہے نا تو کیا ہو پھر اگر وہ زیرو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جو ہم نے اوپر لیبل بنایا ہوا ہے اس کو کیا کرتے وہ ایکسی کیوٹ کروا دے ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا کرے گا جمپ ایف نوٹ زیرو تو اگر وہ زیرو نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا وہ ڈائریکٹ ہمیں اس لیبل پہ لے جائے گا یعنی کہ پرنٹ لوپ کو جو ہے اس کے اندر جتنی بھی انسٹرکشن سے ان کو کیا کرواتا جائے گا ایکسی کیوٹ کروا ہوتا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں مووو دوس کو exit کر دیتے ہیں جس طرح سے ہمیشہ سے ہم تیچھلے پروگرام میں بھی کرتے ہیں ہے اے اچھ ریجسٹر ہائیر سائیڈ فور سی اچھ فور سی اچھ پھر اس کے بعد آگے جو ہے انٹرپ ٹوانٹی ون ایچ ٹھیک ہے اور یہاں پہ مین میں جو ہے انٹرپ ٹھیک ہو گیا لوگ یہ ہمارا پروگرام بن گیا جو کہ آسکی کا پورا ٹیبل یعنی کہ آئی بی ایم کریکٹر سیٹ کا پورا ٹیبل جو ہے کیا کرائے گا وہ رن کرائے گا اب اس کو میں کرتا ہوں رن یہ دیکھیں یہ سامنے آگئی سنگل سٹیپنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہر ایک کا جو ایفیکٹ ہے ریجسٹر کے اوپر جو ہوگا وہ پتہ چلتا جائے گا ساتھ میں اگر فلیگ کا سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو فلیگ کا سٹیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں انٹرپ ٹھیک ون ہوا ہے کیونکہ ابھی انپوٹ دی جارہی ہے بھی ہم ہی انپوٹ کے مراحل میں تو انٹرپ ٹھیک جو کہ ایک کنٹرول ٹھیک ہے وہ کیا ہو گیا پہلے میں سنگل سٹیپنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ انسٹرکشن پوائنٹر جو ہے اس کی ویلیو تبدیل ہو گئی ہے پھر تبدیل ہوگی اگلی انسٹرکشن جو ہے وہ چل گئی ہے اب جو ہے لیبل کو اس نے کیا کیا ابھی اگنور کیا ابھی لیبل پہ جائے گئی نہیں نیکس جو ہے کیا کرے گا وہ کریکٹر ڈسپلی والا فنکشن وہ ایکزیکیوٹ ہوا اور یہ دیکھیں جیسے ہی کو ایکزیکیوٹ ہوا تو یہاں پہ بلیک سکرین جو ہے وہ دوست کی وہ سامنے شو ہو گئی ہے اب جو ہے نیکسٹ آجیں انکریمنٹ ہو ڈیل ہے جیسٹر میں ڈیل کی ویلیو ابھی نیشلائز زیرو ہے ٹھیک ہے نا زیرو پہ میں ضرورت نہیں ہے زیرو پہ کون سا نل کریکٹر ہوتا ہے اور سی ایکس کاؤنٹ ریجسٹر میں ڈکریمنٹ کرنا ہے اب دیکھیں جم اف ناٹ زیرو ٹھیک ہے نا تو پرنٹ لو ٹھیک ہے نا کیا ہو جائے گا یہاں پہ پرنٹ اب وہ جا کے اس کو شروع میں لے جائے گا دیکھا شروع میں وہ کرسر اس نے موف کرا دیا اب اس کے اندر دیکھیں وہ جو پہلا تھا پہلا پہلا جو کریکٹر وہ دیکھیں یہاں پہ ہو گیا ڈسپلی اس کا تھوڑا سا فاؤنٹ میں چینج کر کے آپ کو بتا دیتے ہوں بلکہ پہلی میں نے بولڈ کیا ہوا ہے اس کا سائز بڑھا لیتے ہیں یہاں پہ فورٹین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ تھوڑا سا واضح نظر آئے یہ دیکھیں یہ والا کریکٹر ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنا ادھر بھی کیا پہلا کریکٹر یہ ہی ہے تو یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو ہے کیا ہے اس نے پرنٹ کر دیا سمائلی ٹائپ ہے کوئی اس نے وہ کیا کر دیا ہے یہاں پہ ڈسپلی کرا دیا ٹھیک ہو گیا تو اب نیکسٹ اس کو چلتے ہیں لے کے نیکسٹ آگے سنگل سٹیپنگ کرتے ہیں پھر سے اسے جلاتے ہیں وہ انکریمنٹ ہوتا جائے گا ون ہو جائے گی اس کی ویلیو ون پہ دیکھیں کہ زیرو پہ تو وہ تھا پھر وہ دیکھیں شروع میں لے آیا اور یہاں پہ جو سکرین ہے یہ دیکھیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ سمائلی ٹھیک رہا دی سنگل سٹیپنگ کر رہے ہیں وہ دیکھیں دوسرا جو تھا اس نے جب چلا یہ دیکھیں وہ آگیا نیکسٹ اگلی جو فیلڈ سمائلی چھی فیلڈ سمائلی جو ہے وہ کیا ہو گئی یہاں پہ سامنے آگی دیکھیں یہ فیلڈ سمائلی تو اسی طرح سنگل سٹیپنگ کریں اب اس کو سارے کو میں رن کرتا ہوں یہ اسی طرح کتنی بار یہ لوپ چلے گا دو سو چھپن ٹائم یہ چلے گا پھر اس کے بعد یہ کیا کرے گا ڈوز ایکزٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو میں سارے کو رن کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ٹیبل آپ کو یہاں پہ مظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا یہاں پہ کیا ہے وہ لوپ کی مدد سے ہم کیا کروا رہے ہیں اس کو دسپلی کروا رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہی پورے کا پورا ٹیبل جو ہے یہاں پہ کیا کرا دے گا ٹھیک ہے نا یہ لوپ جو ہے ایسے ہی اس میں اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں تو اس اسی طرح یعنی دیکھیں ایک تو اس کے اندر جو مین چیز ہم نے یوز کی ایک یہ جمپ ناٹ زیرو ٹھیک ہے نا یہ ہم نے یوز کیا اور ساتھ میں لیبل کا سہارا لیا اور کاؤنٹر لوٹ جو ہے وہ یوز کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے پورے کا پورا جو ٹیبل ہے وہ یہ کیا کرا دیا یہاں پہ پرنٹ کرا دیا ہے تو میرے تو میرے خیال میں یہ آپ لوگ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کلیئر سکرین بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے نا کلیئر سکرین آپ نے یہ کر دیا تو اس طریقے سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آئی اپس ہو کہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کا سو نیکس فیڈی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم